اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو ہربل ریمیڈیز حکیم عمرزوان حاضر ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کونسا ایسا ڈرنک ہو سکتا ہے کیا چیز ہم کھائیں یا پییں جس سے ہمارا ویٹ جلدی کم ہو جائے جن کا ویٹ اپنی ایج کے لحاظ سے اور اپنی ہائٹ کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے بی ایم آئی جو آپ کا انڈیکس ہوتا ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس ایج میں آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے تو اس کے اکارڈنگ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ویٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو کہ سب کو اس بات کا علم ہے تو خیر ہم چلتے ہیں اس نسخے کی جانب کے جس سے آپ کا ویٹ بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ گھر میں ہی رہتے ہوئے گھر میں ہی آپ کے بنائی ہوئے نسخے کے تحت کم ہو سکتا ہے تو یہ لیپ ٹاپ کے سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں آپ نے صرف تین چیزیں استعمال کرنی ہیں ایک آپ ادرک لیں گے دوسرا جو ہے اس میں آپ دارچینی استعمال کریں گے اور تیسری چیز ہوتی ہے اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے لیمون تو آئی چلتے ہیں اس کے بنانے کے طریقے کے جانبے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا کہ ادرک کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے ایک تین سے چار انچ کے پیس جوتا ہے وہ آپ نے ادرک کا پیس لینا ہے آپ نے اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد ادرک کا جو پانی ہوگا اور گرائنڈ کی ہوئی جو ادرک ہوگی وہ آپ نے ایک دوری میں ڈال لینی ہے اور یہ ادرک کو ڈالنے کا جو سسٹم تھا وہ یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک انگلی کے برابر دارچینی کا جو پیس ہے وہ لے لینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے ایک برطن میں ڈالنا ہے اس کے اوپر آپ نے پانچ گلاس پانچ گلاس کے بارابر جو پانی ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیں گے اس کو چولے پر رکھ دیں گے اور تقریباً 10 سے 15 منٹ تک کم از کم 15 منٹ تک آپ نے اس پانی کو ابالتے رہنا ہے اس کے برطن کے اوپر وہ ڈھکن ہونا چاہیے ہے تاکہ ان دونوں چیزوں کی تاثیر ہے وہ پانی میں اچھی طریقے کے ساتھ شامل ہو سکے ٹھیک ہے جی تو ان دونوں چیزوں کو جب آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ پانی میں ابال لیا پانچ گلاس جو پانی آپ نے ڈالا تھا وہ تقریباً جب تین گلاس کے برابر رہ جائے گا آپ کو دیکھنے سے آئیڈیا ہو جائے گا یہ پانی اب کافی کم ہو چکا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ان اس کو جو ہے نا وہ چول آپ نے بند کر دینا ہے اس پانی آپ کو اتار لینا ہے آپ نے اور اس میں پھر اس کو ایک گلاس میں ڈالنا ہے مثال کے طور پر ایک گلاس میں کیونکہ وہ پہلے تین گلاس رہ چکا ہوگا ایک گلاس میں آپ اس کو ڈال لیں گے اور تقریباً اپنے جو ہے نا وہ بھرنے کے قریب آپ نے ایک گلاس یہ جو ادرک اور دارچینی والا پانی ہے آپ نے اس میں ڈال لیا اس کے بعد ایک لیمون کمپلیٹ آپ نے اس کے اندر میں چوڑ لینا ہے یہ ایک گلاس آپ کا ایک ٹائم کے پینے کے لیے تیار ہو چکا ہے تو آسان سانسخہ ہے یہ تین چیزیں آپ نے اس میں شامل کی ہیں لیمون ڈال کے پکانا نہیں ہے لیمون آخر میں آپ نے اس میں شامل کرنا ہوگا باقی جو اس کے علاوہ دو گلاس بچ گئے ہیں وہ آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور رہ گئی بات کہ آپ نے اس ڈرنک کو کس ٹائم کس ٹائم استعمال کرنا ہے تو دو دفعہ آپ یوز کریں گے ایک جو ٹائم ہے پہلا جو ٹائم ہے وہ ہے صبح کے وقت میں صبح کے وقت میں خالی پیٹ جب آپ بیدار ہوتے ہیں جاگتے ہیں اس ٹائم میں آپ نے اس کو نیم گرم کر کے ٹھڑا نہیں پینگے نیم گرم کر کے ایک گلاس اس ٹائم خالی پیٹ نہار مو پی لینا ہے ٹھیک ہے جی اور جو دوسرا ٹائم ہے وہ ہے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے دوبارہ سے یہ ایک گلاس پی لینا ہے اور تقریباً دس دن تک آپ اس کو استعمال کریں گے دس دن تک استعمال کرنے سے آپ کے ویٹ میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کو نوٹ کر کے رکھیں گے پہلے سے آپ اپنا ویٹ دیکھ لیں گے کتنا ہے پھر دس پندر دن کے بعد یا جب اپنی اس کو استعمال کیا تو دس دن کے بعد پھر اگین آپ اپنا ویٹ کو چیک کریں گے اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے کتنا آپ کو اس کا اثر ہوا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ویٹ جو ہے وہ فوراں فوراں سے ایک دن میں دو دن میں جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ویٹ کم ہوتے ہوئے ٹائم لیتا ہے اور اس ڈرنک سے یہ ہوگا کہ عام چیزوں کی استعمال کی بنیس پر تھوڑا سا جلدی ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا ویڈاوٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو اپنے وزن میں کمی محسوس ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ جو ہر اکثر ویڈیو میں جو ہے میں بتاتا رہتا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد فوراں سے آپ نے بیٹھے نہیں رہنا ہے لیٹ نہیں جانا ہے کھانا کھانے کے دس منٹ پندر منٹ کے بعد جو ہے نہ وہ آپ کم از کم جو ہیں وہ آدھے گھنڈے کی واک کریں اس کے بعد پھر سونے کی روٹین بنائیں اور ناشتہ آپ کا ہیوی ہونا چاہیے ہے اچھا ناشتہ آپ کریں دوپہر کا کھانا آپ کا تھوڑا سا کم ہو رات کے کھانے میں اور دوپہر کے کھانے میں آپ نے سلاد کا استعمال لازمی کرنا ہے جس سے جو ہے نہ آپ کا حازمہ بہتر ہوگا اور آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا سلاد کے استعمال کو اکثر جو ڈیٹیشنز ہیں اور اس کے علاوہ ہر بلے سے جتنے بھی ہیں وہ سب سلاد کے استعمال کے فوائد بتاتے رہتے ہیں آپ کو اس چیز کا بخوبی ایم ہوگا اور اگر آپ مزید اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرنک کے ساتھ ساتھ مزید اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اور شامل تو آپ آدھی روٹی کر دیں گے اور آدھی روٹی کی جگہ پر آپ نے ایک باؤل سلاد کا کھا لینا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ آپ اس میں یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے میں صرف آپ سلاد ہی یوز کریں راتہ کھانا آپ جلدی کھائیں گے دوپہر کے کھانے میں آپ نے صرف سلاد کا استعمال کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بہت سے طریقے ہیں لیکن کسی ایک کو آپ فالو کر لیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا ہے تو پھر آپ کمنٹ باکس بتا سکتے ہیں میرا نبر بھی وہاں پر موجود ہے مزید گائیڈ لائن آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کو فالو کریں انشاءاللہ اس سے بہت جلدی آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا حازمہ بھی اس سے کافی آپ کا موسیقی